موسیقی اور ہم میں ہم حاضر ہیں اور اس پروگرام میں ہم بات کریں گے اسلام سے ریلیٹیو جتنے بھی پرابلمز ہیں جتنے بھی مسائل ہیں جتنے بھی حالات و واقعات ہیں اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے ہم ان حالات و واقعات پر ڈسکس کریں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین جو ہے کہ دین فطرت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر مسئلے کا حل اس قرآن مجید میں بتا دیا ہے ہر مسئلے کا حل دین اسلام میں دین فطرت میں موجود ہے تو موجودہ دور میں ایک مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ ہالووین ایک رسم منایا جا رہی ہے ایک عقیدہ منایا جا رہا ہے کہ ہم اس طرح اس قوائنٹ کو اپنا کر ہمیں زندگی میں کوئی خوشی لاسکتے ہیں کوئی مسررت حاصل کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے کیونکہ ہم ایسے لوگوں کی تنقید کر رہے ہیں جن کی تنقید ہمیں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ بھی رشاد گرامی ہے کہ تم جس قوم کی نسبت اختیار کروگے جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹنا جن کا رہن سہن اپنانے کی کوشش کروگے جس حالت میں دنیا میں رہوگے روز محشر اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے اسی پر گفتو کرنے کے لیے ہمارے درمیان معروف علم دین جناب سید عبدالباسد گردیزی صاحب موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو نیا ٹاپک نیا مسئلہ جو ہماری سوسائٹی کے اندر رائز کرتا جا رہا ہے اس کو ہم کیسے روکیں ہمارے دین ہم سے کیا کہتا ہے اسلام علیکم جناب سید عبدالباسد گردیزی صاحب میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور یہ آج کا جو ٹاپک ہے جو لیٹس ٹاپک اس وقت جو ایک ہماری سوسائٹی کے اندر سرائیت کرتا جا رہا ہے گو کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے جو صحابہ ہیں جو خلفہ ہیں جو ہمارے اولیاء اکرام ہیں جو ہمارے اقابیرین ہیں ان کی روایت کو ہم اپنائیں نہ کہ ہم دوسرے لوگوں کی تنقید کرنا شروع کریں کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بہت شکریہ زبیر علی صاحب آپ کا کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے مدعو فرمایا میں اس پروگرام کا آغاز اللہم اقبال کے ایک شیر سے کرنا چاہوں گا کہ اقبال نے کہا تھا کہ تیرے عمال سے ہے تیرا پریشاہ ہونا ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسا ہونا پوری دنیا پہ حکومت ہوتے لیے مسلم اگر تو سمجھ جائے اپنا مسلمان ہونا تو ہم اپنا اگر مسلمان ہونا سمجھ جائے تو آج یہ جو دنیا پہ ہمارے لیے زوال پذیر زندگی گزر رہی ہے اس سے پھر ہم نہ گزرے بلکہ پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکومت ہو بے شک پورے تہوار مسلمانوں کے جو بنایا جاتے ہیں وہ پاک سرزمین کے علاوہ بھی اور جتنے ممالک ہیں اس میں تہوار بنایا جائیں نہ کہ ہم یورپ کنٹری کے تہواروں کو خود اپنائیں ہماری عالو اولاد اپنائیں جیسے کہ آپ نے ڈسکس فرمایا کہ ہلووین نامی ایک تہوار جو ہمارے علاقوں پر بچوں پر یہاں تک کہ ہمارے سکولوں پر آپ دیکھیں کہ ہلووین نامی یہ جو تہوار ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کی حقیقت اگر ہم دیکھتے ہیں اس کا پسے منظر دیکھتے ہیں تو یہ دو ہزار سال سے بھی پہل قبل کا یہ جو ہے یہ تمام تہوار منایا جاتا تھا اور اس پر ڈسکس کیا جاتا تھا اس کو آہستہ آہستہ آہ دوروں میں ختم کیا گیا پھر یہ سٹارٹ ہو گیا آپ ٹی وی چینلز میں اور دیگر جو ہمارے بڑے بڑے مالز ہیں ان میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو فرنٹ ایریا کے جو سامنے ٹیبل ہوتے ہیں اس پر ایک بدنما شکلیں لگائی ہوتی ہیں اور شکلیں لگا کر ان کو بیچا جاتا ہے ہمارے سکولوں میں اسی ترکیب دی جاتی ہے اب آپ یہ دیکھیں ہلووین کا اصل کیا ہے کہ جو ہلووین بناتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پرانے دوروں میں کچھ رویں آتی تھی اور رویں آکر ان فصلوں کو ان لوگوں کی فصلوں کو ان کے کاروبار کو ان کے کھانے پینے کی اشیاء کو برباد کر دی تھی ان کا یہ خیال تھا اب وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر اس میں ہم ان کی شکل کو اپنا لیں یعنی ہم ایک جن نمہ شکل اختیار کرنے ہم اپنے سروں پر خون بھا لیں اپنے بالوں کو کھلا چھولنے اپنے جو اللہ تعالی نے جو ہمارے خوبصورت چہرے کو بنایا ہے اس کو ہم بگاڑ کے ان کی جو ہے نا ہم مثل بن جائے تو وہ ہم سے خوش ہوں گے روحیں وہ بری روحیں ہم سے خوش ہوں گے اور خوش ہونے کے بعد وہ ہمیں نقصان نہیں پوچھائیں گی وہ ہمارے مال و دولت کو ہماری فصلوں کو نقصان نہیں پوچھائیں گی تو انہوں نے کیا سکنڈاٹ کر دیا کہ اپنے چہروں کو بگاڑنا سٹارٹ کر دیا اپنے آپ کو بگاڑنا سٹارٹ کر دیا صرف اس غلط خیال میں کہ وہ روحیں ہمیں نقصان نہیں پوچھائیں گی جبکہ یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا خلقنا الانسان پی احسن تقویم کہ انسان میں نے تمہیں بہتی نفاسس سے بہتی اندگی سے میں نے تمہیں کریئٹ کیا ہے تو اس لیے جوئے کہ انسان جو ہے انسان ہونا اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان پیدا کرنا یہ بہت بڑی بات ہے ٹھیک ہے نا ساری مخلوق سے انسان جو ہے کہ افضل ہے ساری مخلوق سے اللہ تعالیٰ انسان افضل ہے تو پھر وہ اپنا چہرہ خود ہی بگاڑ رہا ہے اپنی حالت تو خود ہی بگاڑ رہا ہے اس کے بارے میں جو کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سب سے پہلے تو ہم اس ایک لفظ کو سمجھ لیں کہ ہالووین یہ کب سٹارٹ ہوا تھا اور کہاں پر آکے اس نے اختتام بزیر ہونا تھا یا ہوگا انیس سو بیس میں یہ امریکہ میں اور دیگر کنٹریز میں یہ چلتا وہ آیا اور وہاں سے چلتا 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 یہ اب جو عرب مارات ہیں اور مسلمانوں کے جتنے بھی مالک ہیں ان تک یہ رسائی حاصل کر دی اس کی اصل وجہ پہلے کی وجہ یہ تھی کہ روحوں کو اور اسی بد روحوں کو دور کرنا چاہتے تھے لیکن اس معاشرے میں اس پڑے لکھے معاشرے میں ان چیزوں کا کونسپٹ نہیں پایا جاتا زیادہ تر لیکن کیوں کہ ہم ان چیزوں سے انکار بھی نہیں کرتے کہ جنات نہیں ہیں یا موکلات نہیں ہیں یہ ہمارا ایمان ہے اس کی سورہ جن کے نام سے ایک پوری سورہ مبارک اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمائی ہے لیکن ان چیزوں کی شکلوں جیسے ان کی شبیہ تو نہ بنائے کم از کم یہ تو ٹھیک ہے وہ موجود ہیں جنات موجود ہیں اس کا انکار تو کوئی نہیں کرتا اور روحیں بھی موجود ہیں روحیں بھی ہیں تو کوئی جو ایک اس طرح کا پھر اپنے کیونکہ عالم تو بہت سار ہے نا تو ہم عالم دنیا میں ہیں تو ہم عالم برزق کی شکل بنا کے بڑھ جائیں تو پھر تو ممکن سی بات نہیں ہے یعنی انسان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے آپ علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جو اپنے چہروں کو بگاڑتا ہے تو وہ قل قیامت کے دن جن کی مشابیت اختیار کرتا ہے انہی کے ساتھ اٹھے گا اور ہم یہ دیکھیں کہ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے مسلم کنٹریز میں رہتے ہوئے ہم کبھی میچ ہوتے ہیں یا کبھی چودہ اگست کا ڈائم ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ حدیث مبارکہ ہم پر بھی سادی رہتی ہے اور آپ دیکھیں کہ خالی یہ بات نہیں کہ صرف ہم اپنے چہرے کو بگاڑ دیں اپنے آپ کو بگاڑ دیں اس کو بقاعدہ سے اپنے اوپر جو ہے وہ حاوی کر دینا اپنے اوپر حاوی کر دینا اور اس لحاظ سے حاوی کرنا کہ ہمارا یہ کونسٹ بن جائے کہ وہ روحیں آگے ہمارے جسم کو ہمارے مال و دولت کو نقصان پہنچائیں گی وہ صرف ایک دن آتی ہیں ان کا ماننا یہ ہے بد اگیدوں کا کہ وہ یکم نومبر والے دن آتی ہیں اور آ کر گھومتی پرتی ہیں ہمارے گھروں میں ہمارے علاقوں میں ہماری فصلوں میں ہم ایسی شکلیں بنا لیں گے تو وہ ٹھیک رہیں گی اگر ایسی شکلیں ہی نہیں بنایں گے تو وہ ہمیں نقصان دے دیں گی اور اب ہماری کمزوری کا عالم یہ ہے کہ بڑے بڑے ہمارے جو اسلامی ممالک کہنے والے ملک ہیں ان میں بھی سٹیٹ لیول پر یہ کام جاری سٹارٹ ہو گیا ہے اور پھر پاکستان جو اسلامی جہموریہ پاکستان ہیں اسلام کے نام پر بنا ہے اس پر بھی اس کے نام پر سکولوں میں اور نام پر ہمارے شوپلز مال میں یہ تمام کی تمام تہوار بنایا جارہے ہیں اور بچوں کو تربیت بقاعدہ دی جاتی ہے کہ یہ ہالوین نامی ایک پروپاگنڈا نہیں ہے بلکہ یہ ایک تہوار ہے اس کو تہوار کا نام دے دیا بلکہ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ یہ خالی تہوار نہیں ہے یہ ہمارے ایمانوں پر یہ جو برسات کی جاتی ہے اس کو چھننے کے لیے ہمارا ایمان چھنا جاتا ہے اس وجہ سے کہ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ فلان چیز کی مشابط ہم اختیار کر کے اس سے ہم اپنا دین بچا لیں گے اس سے ہم اپنا مال و دولت بچا لیں گے جس کا کوئی کونسیپٹ نہیں ہے دین اسلام میں اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو اس لحاظ سے سب سے پہلے تو ہمیں اپنا دین بچانا چاہیے اپنا مذہب بچانا چاہیے اور جو اللہ رب العالمین کے احکامات ہیں ہمیں اس رب تعالیٰ کے احکام پر پورا اترنے کی توفیق آنی چاہیے بلکل بلکل جزاک اللہ جزاک اللہ بلکل بلکل آپ نے بلکل صحیح نشان دے کی اسی بھی ہم مزید گفتو کریں گے لیکن چھوٹا سا وقت پہلیں گے ناظرین لیتے ہیں کہ چھوٹا سا بریک آپ ہمارے ساتھ رہے خوش آمدید ناظرین ہم پروگرام اسلام اور ہم میں بات کر رہے ہیں ہالوین پہ اور یہ ایک تیوار ہے ایک رسم ہے جو منائی جا رہی ہے اور جس کا علمناک پہلو ہمارے درمیان ہماری سوسائٹی میں جو سرائیت کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو اس سے روشناس کرائی جا رہے ہیں تو ہم کیونکہ ہماری جو نئی تیذیب ہے ہمارے جو نئے بچے ہیں ان کو دین کے بارے میں اتنی سمجھ اتنا شعور نہیں ہے جو کہ ہمارے سابقہ ادوار میں تھا تو اس وقت ضرورت میری اور آپ سب کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو موجودہ جو اٹھنے والے فتنے ہیں ان سے آگاہ کیا جائے تو اسی کے لیے آج ہمارا یہ ٹاپک بھی اسی لیے ہم نے رکھا اور ہمارے ساتھ سید عبدالباسد گردیزی صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی حضرت زبیر بھائی سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز پہ غور و فکر کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہماری آنے والے نسلیں یہ یورپ کی اور دیگر تہواروں کو اپنانے کے لیے یہ خراب ہوتی جا رہی ہے ہم اپنے بچوں کی اگر تربیہ دین اسلام کے مطابق کرتے ہیں یہ وہ دور نہیں ہے کہ اس میں ہم بچوں کو یا بچوں کو گھر سے نکلنا ان کو تعلیم دینا ہم روک نہیں سکتے ہیں روکنا بھی جائز نہیں ہے بلکو بلکو کیونکہ تکنالوجی اتنی فاسٹ ہو گئی ہے کہ ایک لمحے میں آپ کے ساری دنیا گوگل آپ کے ہاتھ میں بلکو بڑے جو سرپرست ہیں ہمارے حکومتوں میں جو ہیں ان کو یہ چاہیے اور جو ہمارے اکابرین میں سے جو بڑے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اس چیز کو حکومتی صدہ پر حکومتی لیول پر اس کو بند کیا جائے کنڈم کرنا چاہیے کنڈم کرنا چاہیے تاکہ یہ آنے والی نسلوں کو بربادی کی طرف نہ لے کے جائے آپ دیکھیں کہ ہر اس چیز کو پھلوں کے ذریعے ان کی شکلیں بگاڑ کر ان کے چہرے بگاڑ کر ان کو سامنے رکھا جاتا ہے اور فروٹوں کو شکلیں ان کی بگاڑ کر ان کو سامنے رکھا جاتا ہے اس کی صرف وجہ کیا دیتے ہیں کہ بھئی ہم ان کی شکلیں اس طرح بنائیں گے وہ روحیں آگے ہمیں دیکھیں گی اور دیکھ کے وہ بھاگ جائیں گی اب ہمارے بچوں کو جو ابھی ریسرچ کے مطابق نامور جو ہمارے پاکستان کے بڑے بڑے سکولز ہیں اور لڑکیں اپنی شکلیں بگاڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں اور ساری تہوار بنا رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں پر ایسے تہواروں کو بنانے کے لیے روک تھامنے کی کر سکتے تو کم سے کم ہم ان تہواروں میں اپنا تہوار جو اسلام میں تہوار آتا فرما ہے وہ بھی ہم اس میں نافذ فرما ہے پیرنٹس تو مجبور ہے نا پیرنٹس تو مجبور ہیں جو اوپر سے انسٹرکشن سکولز سے آتی ہیں ان کو تو کرنا پڑتا ہے فلفل کرنا پڑتا ہے تو اس کے بارے میں کیونکہ یہ حکومتی سطح پر اس کو کنڈم ہونا چاہیے کہ ایسے کوئی ایسی کوئی رسومات یا ایسی کوئی ایکٹیوٹیز جو ہمارے دین میں ٹکراؤ پیدا کر رہی ہے اس چیز سے حکومت پاکستان اور کابیرین کا اور جن کے ہاتھ میں باگ دوڑ ہے اس ملکی ان کو کرنا چاہیے ہمارے تمام یا کابیرین کو سوچنا چاہیے کہ آیا جو یہ جو چیز ہم کر رہے ہیں کیا ہمارے سوسائٹی کے لیے ہمارا کلچر اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں اب بعض اوقات کلچر بھی ایسی ہوتا ہے کہ جس طرح کے آج کے ہمارے ہاں جو یہ کوئی فیسٹیول ہم منا رہے ہیں تو ایسی ہابی لوگ کو اپنا لیتے ہیں جسٹ لائک ان کو یہ کونسپٹ نہیں ہے کہ ہم اس کی وجہ سے کر رہے ہیں وہ ایسی کلچر منا رہے ہیں تو اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے بلکل دیکھنا چاہیے اور ایک بات سب سے پہلے تو ہم والدین کو یہ سوچیں چاہیے کہ ہماری جتنی ذمہ داری یہ ہے ہماری جتنی بھی ذمہ داری ہے وہ والدین کی سب سے زیادہ ہے والدین کی ذمہ داری کی ہے کہ اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کس انداز میں کرنا چاہتا ہے اگر آپ اپنے بچے کی تعلیم و تربیت یورپ کے اور دیسر مغربی ممالک کے بچوں کی طرح کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ان بچوں سے وہ توقع نہیں رکھ سکتے بڑھاپے میں آپ کا سہارہ بنیں آپ ان بچوں سے وہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ مرنے کے بعد آپ کے بچے آپ کے لئے فادیہ خانی کریں آپ کے لئے قرآن مجید پڑھ کے آپ کو بخشش کریں بلکہ جو ترقیب آپ اس میں ثلاثہ کر دوں کہ ایک بچہ ہے تین سال کی عمر کا اس کو جو ہے کہ صبح باپ پی پنش کر رہا ہے والدہ بھی پنش کر رہی ہے کہ اٹھو وین آرہی ہے اٹھو وین آرہی ہے چلو چلو اور بچہ کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا اس کو گسیر کے گاڑی میں بیٹھا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں میں ممہ ہوں ہمیں نہیں جاؤں گا لیکن اس کو گسیر کے گاڑی میں بیٹھا رہے ہوں اٹھا کے گاڑی میں پھینک کے آ رہے ہیں تو اب اس کو تین سال کے بچہ ہے اس کو ہمار پیٹ کے زبردستی ہم اس کو سکول میں بھیج رہے ہیں لیکن اس کے الٹرنیٹ ہم کیا کر رہے ہیں وہ بچہ نرسری کیجی سے چلا ٹھیک ہے نا میٹرکولیشن کیا اس نے فیسی کیا اس نے ماسٹر کر لیا پھر وہ ڈاکٹر بن گیا پی ایش ڈی کر لیا انجینئر بن گیا سب بن گیا پچیس سال کے ہو گیا ہو اب پچیس سال کے بعد جو ہے کہ والد جو ہے کہ اس کو اپنا مسجد میں جا کر مولی صاحب سے یہ کہتا ہے کہ مولی صاحب میرا بچہ نماز بھی پڑھتا کچھ بتائیے میں اس کے لیے کیا کروں ارے آپ نے تو اس کو پچیس سال کا کر دیا پچیس سال تک تو آپ نے کوئی توجہ ہی نہیں دی آپ تو اس کو جو ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی تنقید پر لگا دیا آپ نے تقلیت کر رہا ہے دوسرے لوگوں کی تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بچہ آپ کا نافرمان ہو گیا میری تو کوئی بات ہی نہیں سنتا بیٹا میرا ارے آپ کیسے سنے گا کہ آپ نے کیا کیا اس کے ساتھ کیا آپ نے کبھی اس کو مدرسے میں جا کے بیٹھایا کیا کبھی کسی کاری کے پاس آپ نے اس کی کرت صحیح کروائی اور کرت بھی کیسے صحیح کروا رہے ہیں وہ جو محلے کے اندر کوئی آنٹی نماز پڑھا رہی ہے وہ اپنا ناؤزباللہ وہ قرآن پڑھا رہی ہے تو ان سے جا کر وہ کہتے ہیں کہ بھئی محلے میں وہ ہے نا خاتون وہ اچھا پڑھاتی ہیں چلیں ان کے پاس بھیج دیتے ہیں اور وہ فی سبیل اللہ پڑھا رہی ہیں وہ وہ پیسے ہی ملی رہی تو بچہ ہمارا وہاں جا رہا ہے فی سبیل اللہ پڑھ کے آ رہا ہے نہ اس کی تجوید ٹھیک نہ اس کا قرآن ٹھیک جب تجوید تو قرآن ٹھیک نہیں ہوگا تو اس کی نماز کیسے ٹھیک ہوگی اور پھر وہ دین پہ کیسے چلے گا ٹھیک ہے نا تو پھر بعد میں ہماری ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو اس ڈیمانڈ کو جو ہو گیا سو ہو گیا لیکن ابھی جو پیرنٹس جو جو ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نہیں رہنے عطا فرما رہا ہے تو وہ اس بات تو اور کریں کیا کہیں بلکل اس سے طرح سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ خالی قرآن کی تعلیم ہی نہیں بلکہ اس دور میں دینی تعلیم بھی ساتھ دنیاوی تعلیم بھی بہت ضروری ہے لیکن دنیاوی تعلیم کے ساتھ تربیت اولاد بھی بہت ضروری ہے تربیت اولاد آپ کب دے سکتے ہیں کہ جب آپ کسی کو کسی کو آپ جو ہے آئیڈیل بنائیں گے آپ سب سے پہلے دنیا میں اور سب سے آخری بھی اور سب سے اچھا جو آئیڈیل ہے وہ حضور کی سیرت ہے حضور کی سیرت ہے حضور کی صورت ہے حضور کی تعلیم ہے حضور نے جو تعلیم اپنے بچے حضرت امام حسن اور امام حسین کو ادا فرمائے اپنے نوازوں کو وہ تعلیم اگر ہر بچے کے گھر پہ ہو اور ہر بچے کے گھر میں حضرت فاطمہ کی تعلیم ہو تو کوئی بچہ بھی اور کوئی بچی بھی باغی نہیں ہو سکتا کیا کہنے تو پھر وہ کوئی بچہ بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے تہوار بنائیں گے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا ہے پھر وہ اولیاء اکرام کے ماننے والوں میں سے ہوں گے پھر وہ اللہ کے رسول نے جتنے تہوار عطا فرمائی ہیں پھر وہ یہ چھوٹی عید کریں گے پھر وہ بڑی عید کریں گے اور جتنی رمضان کے روزوں کے تہوار ہیں یہ بھی ایک تہوار ہے جمعہ ایک تہوار ہے ان کو منائیں گے ان کی خوشیاں منائیں گے تو اس کو منائیں تو نماز کے تیاری جو ایک وقت سے قبل کریں جیسے پہلی آزان کی آواز آ جاتی ہے تو آپ کاروبار چھوڑ دیجئے اپنی مسئل پر چھوڑ دیجئے لیکن اس پہ ہماری توجہ نہیں لیکن اصل میں میں پھر دوبارہ وہیں آوں گا جناب آسے صاحب کہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ یا تو ہماری علماء نے اس سطح پر جا کے کام نہیں کیا کیونکہ جو بتانا چاہیے علماء دین کو یہ بات اپنے ممبروں سے بتانا چاہیے پھر ان کو علاقوں میں جا کر گیدرنگ کر کے لوگوں کا ایک اجتماع قائم کر کے ان کو گلی کے کونے پہ ان کے گھروں کے سامنے جا کر ان کو دعوت دین کی دعوت دینی چاہیے اور بتانا چاہیے ان چیزوں کو کیونکہ جب علماء نہیں اٹھیں گے عالم اور جائل کبھی برابر ہو نہیں سکتا جب عالم نہیں اٹھے گا سامنے نہیں آئے گا تو پھر تو بات مسئلہ حل نہیں ہوگا بتائے گا کون اس کے لیے زبان کا جو جہاد اس وقت بڑا ضروری ہے بلکل ضروری ہے اس ٹائم علماء کا میدان میں آنا اور میدان میں آکے لوگوں کو آشنائی دینا یہ لازم ہو چکا ہے لازم ہو چکا ہے کیونکہ ایسے تہوار ایسے پروپاگنڈے اسلام دشمن قوتیں جو اس ٹائم پھیل رہی ہیں اور دین کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تو ہمارے ہر ممبر سے آج اس کے بارے میں آواز اٹھنی چاہیے اور اٹھانے لیے ہمارے لیے اس لیے لازم ہے کہ جتنے بھی ہمارے علماء ہیں صفحہ ہیں اور مسجد کے جتنے بھی امام مسجد ہیں ان کو یہ بات اس لیے اٹھانی چاہیے کہ اگر وہ اس بات کو نہیں اٹھاتے تو کل قیامت کے دن وہ جواب دیں ہوں گے اب ہم یہ کوئی امام صاحب کہیں یا کوئی بھی عالم یہ کہے کہ ہمیں اس بارے میں نئی علم یا ہم نہیں جانتے تو یہ پھر ان کی اپنی کم ظرفی ہے کم علمی ہے لیکن الحمدللہ ہمارے علماء اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھیں وہ اس لیول پر بات کر رہے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ آگے بھی کی جائے گی لیکن جب تک پاکستان میں اس لیول پر بات نہ کی جائے ہر کمبے میں ہر قبیلے میں ہر علاقے سے ہر مسجد سب یہ صدا آنی چاہیے کہ ہالوین نامی ہو یا کوئی بھی تہوار ہو اس کے ساتھ ہمارا کوئی ریلیٹڈ نہیں ہے ہمارا کوئی ریلیشن نہیں ہے اس کے ساتھ ہمارا کوئی لین دین نہیں ہے تو اس میں انشاءاللہ ہماری بھی کوشش ہے آج کے اس پروگرام کی توسل سے بھی انشاءاللہ یہ پوری دنیا میں اس کو پھیلائے جائے گا کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان اپنے تہوار بناتے ہیں نہ کہ غیر غیروں کے تہوار نہیں بناتے ہیں جزاک اللہ بہت شکریہ جناب صاحب عبدالباسد گردیزی صاحب بہت شکریہ آپ کا ناظرین آج کے اس پرگیام میں ہم نے خاص طور پر بات کی جو ایسی رسومات کی ایسے تیوار کی جس طرح ہولی وین بغیرہ اس طرح ہماری سوسائٹی کے اندر اس کا اثر رسوم بڑھ رہا ہے اور بھی بہت سے ایسے تیوار آتے ہیں جن کو ہمیں کرنڈم کرنا چاہیے اور ان تیوار کو اسلامی تیوار کیونکہ اللہ کا بڑا احسان اس کا شکر یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو اس کا احسان تو اللہ تعالیٰ جو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور جو اللہ نے احسان کیا ہے اس کی ہمیں احسان فرموشی نہیں کرنے چاہیے اپنے میزبان زبیر علوی کو پرگرام اسلام اور ہم سے اجازت دیجئے فی امان